اس نے کہا ایک تو تم جو پڑھو گے تو ہر بندہ سنے گا نہیں گناہ کا مرتقب ہوگا اور دوسرا یہ کہ بندہ تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری چیز خریدنے کی کوشش کرے گا تو یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو تم بس یہ بات سن کے یہ وہاں سے اٹھے اور ابو سے کہا کہ ابو مجھے دین سیکھنا ہے تو سید تنوخی رحمت سید ہم بھی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بزرگ تھے یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اتنا علم پڑھا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بن گئے قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی تھی بچوں کے دل میں حارم رشید کے دربار میں ایک بچہ لائے گیا جس کی عمر چار سال تھی اور وہ قرآن کا حافظ تھا اس کو بھوک لگی وہ رونے لگ گئے باپ نے کہا بیٹا رو نہیں تجھے میں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا حارم رشید نے اس سے پانچ دوگہ سے قرآن مجید سنا اور اس نے ہر جگہ سے صحیح سنا دیا تو بچوں کے دل میں بچپن سے ہی قرآن مجید کی محبت کو پیدا کر دینا تو تین باتیں ابھی تک بتائیں اللہ کا دھیان بچوں کے دل میں بنا دینا نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کر دینا تاکہ بچہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے اور تیسرا قرآن مجید کی محبت کا پیدا کر دینا تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے چوتھی چیز ہے بچے کو نماز سکھانا چنانچہ شریعت نے کہا کہ بچے کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اب اس کو سزا بھی دو لیکن بچے تو اس سے بہت پہلے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتا چل جائے اتنا وہ مچور ہو جائے کہ اس کو پتا چلے کہ میرا دائیں ہاتھ کون ہے اور بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ تو فرمایا کہ اس عمر سے بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈالو اس کا مطلب یہ کہ ماں جب خود نماز پڑھے تو گھر کے چھوٹے بچے چاہے وہ تین چار سال کے ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون دو سال کے بچے ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسلے پہ آکے سجدہ کرتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرق کی طرف کرنا ہوں یا مغرب کی طرف کرنا ہوں اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں رکوع تو ہوتا ہی نہیں بچاروں کا اور کئی بچوں کو دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہنانا کو کہ وہ آتی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے اور پھر بالکل سیدھا یعنی پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹ جاتی ہے یہ اس کی نماز ہے تو اس عمر سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں تو ماں ان کو پھر نماز سکھائے یاد کروائے معانی سکھائے اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائے یہ ماں کا کام ہوتا ہے اب خود نمازی ہوگی تو بچوں کو بھی نماز سکھائے گی خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو بچے کہاں سے پابند بنیں گے پہلے وقتوں کی ماں ہیں بچوں کی نماز کو اتنا بہترین بنا دیتی تھیں کہ بچوں کو ولایت کا نور مل جاتا تھا بات عجیب سی ہے لیکن موقع کے مناسب ہے تو اس لئے میں ارز کر دیتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ دو بھائی تھے بڑے کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام تھا محمد غزالی یہ خطیبِ شہر تھے فقیحِ شہر تھے جامِ مسجد کے امام تھے لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تھے وہ بڑے بھائی بڑے زاکر شاغل تھے صاحبِ کشف تھے لیکن نماز الگ پڑتے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ اتراز بھی کرتے کہ امام صاحب آپ کے تو اپنے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا ایک دن ماں کے پاس آئے امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑتے ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا احمد تم محمد کے پیچھے نماز پڑھا کرو ٹھیک ہے امی پڑھوں گا اب اگلی نماز میں امام غزالی مسلح پہ چڑھے احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں نماز کی نیت مان لی پہلی رکعت ہو گئی جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف میں سے نکل کے چلے گئے گھر وہاں جا کے نماز پڑھ لی لوگ اب تو شور مچا لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ صبح کی محسوس ہوئی شرم محسوس ہوئی یہ بڑے ڈپریشن کی حالت میں گھر آئے امی میرے بھائی نے تو مجھے رسوا کیا زلیل کیا لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا ماں نے بڑے کو بلایا بیٹے تمہیں کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا تم نے یہ کیا حرکت کی اس نے جواب دیا امام آپ نے کہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جب تک یہ نماز کی حالت میں تھا میں اس کے پیچھے تھا جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تم مجھے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی ماں نے پوچھا کیا مطلب اس نے کہا اسی سے پوچھو اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر شرم سے جھک گیا ماں نے پوچھا کیا حال تھا بیٹا امی میں نے درس دینا تھا اور نماز سے پہلے میں عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا حید و نفاظ غسل کے بارے میں نماز کا وقت ہو گیا میں نے جب نماز شروع کی تو پہلی رکت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف رہی جب دوسری رکت ہوئی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آیا اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں ماں نے یہ بات سنی تو ایک تھنڈی سانس لی اور کہنے لگی افسوس میرے دو بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا میرے دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا تو انہوں نے پوچھا امی کیوں آپ کے نہ بنے کہنے لگی کہ ایک مسئلے پہ کھڑا نماز میں عورتوں کی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا اللہ کی طرف دھیان تو کسی کا نہیں تھا وہ مسئلے جو بڑے بڑے مشایخ سکھایا کرتے تھے اس وقت کی ماں اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھا دیا کرتے تھے اس لیے کہ ان ماں نے خود دین سکھا ہوتا تھا کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا تھا یہ قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ایک خاتون تھی اس کے دو بیٹے تھے محمد علی اور ان کے دوسرے بھائی تو جب آزادی کا مسئلہ شروع ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو بلا کر خود کہا بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو دیکھا یہ ماں ہوتی ہے خنسار رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو بلاتی ہیں بیٹا تم بڑے ہونا اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا اور میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ تمہیں زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پہ لگے جب راضی ہوں گی اما کیوں ایسے کہتی ہیں بیٹا قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا شہید میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی اللہ اکبر کبیرہ یہ ایمانی تربیت مقصود زندگی ہے اور یہ کرنے کے لئے نشکل ہے تو پہلی بات بچے کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان بھر دینا محبت اور خوف دونوں بھر دینا تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں دوسری بات نبی علیہ السلام کی محبت کو بھرنا تاکہ بچہ سنت پر عمل کرے تیسری بات قرآن مجید کی محبت کو بھر دینا تاکہ بچہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارے چوتھی چیز بچوں کو نماز سکھانا والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جب ذرا بڑا ہو تو نماز کے لیے انگلی پکڑ کے ساتھ لے جائے مسجد کے آدام پہلے جمعہ کی نماز میں لے جائے عید کی نماز میں لے جائے جب ذرا اور بڑا ہو تو پھر پانچ وقت کی نماز میں لے جائے اور بڑا ہو تو بچے کو استخارہ کرنا تحجد پڑنا باقی نوافل پڑنا ان کی بھی عادت ڈالنی چاہیے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن علیانو کو خود وضو کرنا سکھایا حدیث پاک میں آتا ہے اسلاف اس لیے مسجد کے قریب اپنے گھر بناتے تھے تاکہ بچوں کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ گھر کے چند بچے تھے اب وہ آپس میں کھیل رہے تھے تو کہنے لگے آؤ مراقبہ کریں تو وہ آپس میں بیٹھ کے بچے بچیاں سر جھکا کے بیٹھ گئے جی مراقبہ ہو رہا ہے اور پھر جب مراقبہ ختم ہوا تو ایک بچی کہنے لگی میری بڑی کفیت بن رہی ہے جو بڑوں کو کرتا دیکھا چھوٹے بچوں نے وہ ہی کیا نماز سکھانے کے ساتھ بچے کو روزے کی عادت ڈالنا چنانچہ جب مناسب عمر ہو جائے کہ بچہ روزہ رکھ سکے تو اس وقت بچے کو ابتدا میں رمضان کے چند روزے رکھوانے چاہیے جب محسوس ہو کہ ہاں رکھ سکتا ہے تو پھر رمضان کے روزے ڈالنے کی عادت ڈال دینی چاہیے بلوغت سے بہت پہلے اور الحمدللہ کتنے بچے ایسے ہیں نابالغ ہیں سمیدار ہیں مگر روزہ رکھتے ہیں صحابت لانوں فرماتے ہیں کہ جب نبیل اسلام نے حکم دیا کہ دس محرم کو روزہ رکھو تو ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور اگر بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر تو تھی نہ ان بچوں کی کہ ان کو وقت گزاری کے لیے کھلونے دیتے تھے تو اسی طرح گھروں میں بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہمارا ایک کلاس فیلو تھا اس عمر میں جب کالج میں انسان ہوتا ہے سترہ اٹھارہ سال کی عمر اس کا وزن ایک سو کلو سے بھی زیادہ تھا اتنا موٹا رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روزے کیوں نہیں رکھتے کہتا ہے امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے سبحان اللہ کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بچے کا وزن سو کلو اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے اس لیے کہ ماں کے دل میں خود احساس نہیں نا روزے کا روزہ رکھنے کے بعد پھر بچے کو اگر اللہ موقع دے تو حج بھی شکھانی چاہیے کروانی چاہیے ابن عباس لانوں نے لڑکپن میں حج کی اب الفضل لانوں نے لڑکپن میں حج کی اسامر لانوں نے لڑکپن میں حج کی حجت الودا میں یہ سب شریک تھے سائب بن یزید فرماتے ہیں میں نے سات سال کی عمر میں حج کی تو صحابہ لانوں اپنے بچوں کو بھی حج عمرے پہ ساتھ لے کے جاتے تھے تو جن کو اللہ تعالی استطاعت دے وہ حج اور عمرہ بھی اپنے بچوں کو کروائیں ساتوی چیز ہے زکاة چنانچہ بچوں کو جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکاة دینے کی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے حدیث مبارکہ میں آئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اس نے بچی اٹھائی ہوئی تھی اور بچی نے دو چوڑیاں پہنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ اس بچی کی چوڑیوں کی زکاة دیتی ہو اس نے کہا نہیں فرمایا پھر تو قیامت کے دن ان چوڑیوں کی جگہ اس کو آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں گی اللہ اکبر یہ سنتے ہی ماں نے وہ چوڑیاں اتاریں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں ہے لیکن نبی اللہ کے لئے قبول کر لی لیے تو چھوٹے بچوں کو بھی جب جو جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکاة دینے کا کنسپٹ ان کے ذہن میں ڈالا جائے آج تو بچیوں کو زیور بنانے کی فکر ہوتی ہے زکاة دینے کی فکر نہیں ہوتی اب یہ سات پوائنٹ ایسے ہیں جن کو سکھانے سے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی ایک اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا کرنا دوسرا نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کرنا تیسرا قرآن مجید کی محبت پیدا کرنا چوتھا نماز کی عادت ڈالنا پانچمہ روزہ کی عادت ڈالنا چھتا حج اور عمرہ کروانا اور سکھانا اور ساتھویں زکاة دینے کی عادت ڈالنا چنانچہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ آپ نے جب بچوں کو سکھا دیئے تو آپ نے بچوں کو دین سکھا دیا اس کے بعد ایک کوئنٹ اور ہے وہ یہ کہ دین کی ایسی محبت پیدا کرنا کہ جب وقت کبھی آ جائے تو بچہ جان تو دے دے دین سے پیچھے نہ ہٹے اس کو کہتے ہیں دین کے اوپر ثابت قدمی یہ بچوں کو سکھانی پڑتی ہے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بچوں ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا چنانچہ نویلی سلام نے ایک نوجوان صحابی کو کہا کہ تم توحید کے ساتھ لگے رہنا حتی کہ تمہیں اگر سولی پہ لٹکا دیا جائے آگ میں ڈال دیا جائے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے پھر بھی توحید سے پیچھے مت اٹھنا یہ چیز بچوں کو سکھانی کہ دین کے اوپر ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے جان جا سکتی ہے ہم دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے یہ ایمان کا کمال ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں کو یہ کیفیت حاصل ہوئی پھر ان نے جادوگروں کو کہا میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا جواب میں کہا فَقْزِ مَا أَنْتَقَاسِ جو تو کر سکتا ہے کر لے ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے سبحان اللہ پھر ان نے اپنی بیوی کو بھی اسی ذرا بہت ظلم کیے کہ پیچھے ہٹو ایمان سے اس نے بھی کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی اللہ کو اس عورت کے یہ سزا برداشت کرنی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجیر میں کیا تو بچوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی اس کا بھی جذبہ سکھانا پڑتا ہے واقعات سنانے پڑتے ہیں خود دین پر ثابت قدم رہ کر دکھانا پڑتا ہے تو پھر بچے بھی ثابت قدم بن جاتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا بنی اسرائیل میں پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا خدای کا دعویٰ کرتا تھا ملک تھا مال تھا لوگ تھے تو بہاروں کی زندگی گزار رہا تھا اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے اس کے مختلف کام کرتا رہتا تھا اور بادشاہ کی خدایی چمکتی تھی وہ جادوگر گوڑا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب کسی کو کہو کہ مجھ سے جادو سیکھ لے تاکہ میرے بات جو آپ کے مختلف اسائنمنٹس ہیں وہ کرتا رہے تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو کہا کہ تم اس سے جادو سیکھو وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا اللہ کی شان کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا بچے کا تعارف اس سے ہو گیا اس راہب نے اس کو بتایا کہ میاں یہ بادشاہ ہمارا خدا نہیں خدا تو کوئی اور ہے بچے کو راہب کی باتیں اچھی لگتیں چنانچہ یہ راستے میں اس سے بھی باتیں سیکھتا اور جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا حتیٰ کہ راہب کی باتیں دل پر اتنی اثر پذیر ہوئیں کہ بچے نے یہ یقین بنا لیا کہ ہمارا خدا ایک ہے بادشاہ خدا نہیں ہے بچے کے دل میں ایمان بھر گیا یہ بھی بات پیٹ گئی کہ نفع نقصان اللہ دینے والا ہے مشکل کو حل کرنے والا اللہ ہے اتنا یقین بیٹھا کہ ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جنگل کا ایک جانور شیر راستے میں کہیں آ کر بیٹھ گیا اور لوگ پریشان ہیں کہ ہم اب آگے پیچھے کیسے ہوں اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کر ایک تیر چلایا اور وہ شیر مر گیا لوگوں کو مصیبت سے نجات ہو گئی لوگ جی اس بات کا بڑا چرچہ ہوا کہ اس نوجوان نے ایک تیر کے ذریعے شیر کو مار ڈالا جب یہ بات راہب کو ملی تو اس نے پوچھا نوجوان سے کہ تم نے شیر کو کیسے مارا اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو مدد کے لیے فکارا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ تیر چلایا کہ میرا اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے گا راہب نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری یہ قفیت بن گئی ہے تو اب تم آزمائشوں کے لیے تیار رہنا مگر پلیز میرا نام کسی کو ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں ایمان سکھایا میں بوڑا ہوں میں اس وقت تکلیفوں کا حامل نہیں ہو سکتا اس نے وعدہ کر لیا وقت چلتا رہا بادشاہ کا ایک بڑا قریبی دوست تھا وہ کسی مصیبت بیماری میں گرفتار ہوا تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی اس نوجوان کے پاس جاؤ دعا کرواو وہ اس نوجوان لڑکے کے پاس آیا نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں دعا تو کروں گا شرط یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ ہمارا اللہ اسمانوں پر ہے یہ بادشاہ نہیں ہے وہ فسا ہوا تھا بیماری میں اس نے بات مان لی اس نے دعا کی اللہ نے اس کی مصیبت کو ختم کر دیا لو جو بادشاہ کا مساحب تھا اس کا بھی یقین پکا ہو گیا کہ ہمارا خدا تو اور ہے ایک دن یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی فلان کیا ہوا اس نے کہا اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا اس نے کہا کون سا خدا اس نے کہا جو آسمان ہو گیا ہے وہ تمہیں یہ کس نے بات بتائی اس نے کہا نوجوان نے لو جی نوجوان فس گیا بادشاہ نے بلا لیا اس نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا جادو سیکھنے کے لیے اور تم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو کہ میں خدا نہیں خدا کوئی اور ہے اس نے کہا جی بات سچی تو یہی ہے کہ خدا تو ہمارا کوئی اور ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے آگ میں ڈالا گیا نوجوان سلامت رہا بادشاہ نے کہا اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے چنانچہ کشتی کو پانی میں ڈالا گیا الٹایا گیا باقی سارے لوگ جو تھے وہ تو مر گئے یہ پھر بچ گیا بادشاہ نے کہا پہاڑ سے نیچے گرا دو پہاڑ سے نیچے گرایا گیا پھر بھی سلامت رہا تو بادشاہ نے اس کو بلا کے فوشا کہ کیا مسئیبت ہے تم مرتے کیوں نہیں اس نے کہا میرے مرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے ایک جگہ پر کھڑا کر کے میرے ترکش سے ہی تیر نکالو اور تیر نکالنے کے بعد یہ کہو کہ میں اس تیر کو پھینکتا ہوں بسم رب حاضل غلام اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے چنانچہ بادشاہ نے ایسی کیا لوگوں کو جمع کیا لڑکے کو کھڑا کیا اور ترکش میں سے تیر نکال کے یہ کہہ کے کہ اس غلام کے رب کے نام سے میں پھینک رہا ہوں تیر لگا بچہ فوت ہو گیا اس بات کو دیکھ کے جتنی رعایہ تھی وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئے یعنی ساری کی ساری ایمان لے آئی اب بادشاہ حرام اس نے رعایہ کو کہا کہ تم کیسے خدا کو مان سکتے ہو خدا تو میں ہوں رعایہ نے کہا نہیں اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا خدا وہی ہے جو اس نوجوان کا خدا بادشاہ نے حکم دیا یہ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کے لیے گڑا کھودا جائے آگ جلائی جائے انہیں اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ آگ جلائی گئی لوگوں کو ڈالا گیا ایک عورت تھی جس کے پاس دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا اس عورت کو ڈالنے لگے وہ عورت بچے کی وجہ سے ذرا گھبرا گئی تو ڈالنے والے نے بچے کو چھینا اور بچے کو پہلے آگ میں ڈالا جب ماں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو ماں کا دل دہل گیا مگر اس بچے نے اندر سے آواز دی امی جلدی آؤ یہاں تو بڑا مزہ ہے یہ تھے جن کو اصحاب اخدود کہا گیا قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے قتل اصحاب الاخدود اب دیکھئے کہ جب ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے نا پھر کوئی پھانسی پہ لٹکائے آگ میں ڈالے پہاڑ سے گرائے بندے کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا کرتا یہ ایمان پر ثابت قدمی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دیندار بنائے اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑے دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈھوب جائی ہے اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو اپنا بنالو یہ جندگی ایک محلت ہے روٹے ہوئے رب کو منالو اللہ کو اپنا بنالو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی اب سب وردوں کو چھوڑو اللہ کو ورد بنالو اللہ کو دل میں بسالو اللہ کو دل میں بسالو اللہ کو دل میں بسالو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ 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 صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعبارک وظلم اے میرے مالک ہم آپ کے آجد مسکین بندے ہیں ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور پرما دلوں کی ظلمت کو دور پرما دلوں کی سختی کو دور پرما ہمارے دلوں کو منور پرما کو آباد پرما اے کریم آقا ہمارے دل میں ایمان کتنا کمزور ہے شرمندگی ہو رہی ہے اللہ اس ایمان کو کامل فرما دیجئے اللہ ہمیں مقام احسان والی قفیت اتا فرما دیجئے ہمارے بچوں کو بھی اتا فرما دیجئے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے اے کریم اپنی رحمت کے ساتھ ایمان کی نعمت میں کمال اتا فرما دیجئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے ہمارے گھروں کو دین کا گلشن بنا دیجئے ہماری اولادوں کو نکوکار بنا دیجئے فرما بردار بنا دیجئے ماں باپ کی آنکوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اے اللہ آج تک اس بارے میں بہت کوتاہی ہوئی ہم توبہ کرتے ہیں ماں بھی مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے پچھلے قصوروں کو معاف کر دیجئے آئندہ ہم خود بھی یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ بچوں میں بھی یہ کیفیت بھرنے کی کوشش کریں گے مشکل کام ہے اللہ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے آپ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اے اللہ کمزور ہمیشہ کبھی کو پکارتا ہے ہم کمزور ہیں آپ کبھی ہیں مدد فرما دیجئے اے اللہ اسی ایمان پر اپنے وقت پہ ہمیں موت عطا فرما دیجئے رب کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں مغفرت کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لیجئے اے رب کریم آپ کے بندے بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹے ہیں آپ کو اپنا پر بھجگار سمجھتے ہیں اے کریم آقا جانتے ہیں کہ ہم سے کتاہیاں ہوئیں اور ہمارا کوئی رب ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اے کریم رحمت فرما دیجئے گناہوں کو معاف کر دیجئے خطاوں سے درگزر فرما دیجئے اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ رَبَّنَا زَلَمْنَا اَنْفُسَنَا تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِينَ صلی اللہ تعالیٰ لَا حَبِيبِهِ سیدنا محمد وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ